انٹر بینک میں ڈالر مہنگا اوپن مارکٹ میں ڈالر سستا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھبیس پیسے مہنگا جبکہ ڈالر تین سو چھ روپے نوے پیسے کا ہو گیا اسی طرح اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے سستا اور اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو پچیس روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہو چکا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر سستا مل رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھبیس پیسے مہنگا جبکہ ڈالر تین سو چھے روپے نوے پیسے کا ہو گیا بات کریں گے نمائندہ جی این این راشد خان سے راشد خان بتائیے گا انٹر بینک مارکٹ کی کیا صورتحال ہے اور اوپن مارکٹ کے حوالے سے بتائیے گا اوپن مارکٹ میں آج ڈالر کی قدر میں کمی آئی ہے اور تین روپے کی آج کمی آئی ہے روز ڈالر تصیباً تین سو اٹھائیس پر بند ہوا تھا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں تصیباً تین سو پچیس روپے اور اس کی یہ بتائی جاری ہے کہ آگے ڈیوانڈ بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ ریٹ بہت زیادہ پڑھ گئے اور اب کوئی سریداری والا نہیں ہے دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹر بینک ہے وہاں پر ڈالر مہنگا ہوا ہے اور ڈالر جس کو جو ہے ایک روپے اور چکیس پیسے مہنگا ہو کر تین سو چیر روپے نبیہ پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پیمنٹ چلنے یہ بہت ساری چیزیں امپورٹ ہو رہی ہے اس کے بل جا رہا ہے ایلپی سکول چکی ہے تو اس کی وجہ سے ڈالر بے کابو ہے اور انٹر بینک میں ڈالر تصیباً تین سو چیر روپے نبیہ پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے جی راشد خان اپلیٹ کر رہے تھے آپ کو شکریہ